اسلام علیکم ناظرین سیدر پوٹین نے گجرات میں موروی پل گرنے کے متاثرین کے اہل خانہ سے کی تازیت علاق ہونے والوں کے لوائقین کے لیے چارت لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے پچاس ہزار روپے معوضے کا گجرات کی حکومت نے کیا اعلان چھتیز گر میں پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر دو مانواز مارے گئے پھر بندخیں خاموش ہوئے اس کے بعد دو مانوازوں کی لاشیں ہوئی برامت جن کی شناخت کا ابھی پتا نہیں چل سکا دیوالی ویکنڈ کے دوران سو کروڑ روپے کی شراب کی بطلیں ہوئی فروخت دیوالی کے اختتام کے ویکنڈ کے دوران دہلی میں روزانہ شراب کی فروخت معامل کے دنوں کے مخابلے 35% اضافہ دیکھا گیا اور جمعہ سے اتوار کے درمیان سو کروڑ روپے کی 48 لاکھ سے زائد شراب کی بطلیں فروخت تھے حکام نے دیا بیان کرلا کے ایک نوجوان تیس سالہ شہاب کے بعد ایک پاکستانی نوجوان بھی حج کے سفر پر پیدل نکل پڑا عثمان ارشد نامی نوجوان نے اپنے سفر کا آغاز پلوچستان سے کیا ہے جو 5400 کلومیٹر کا سفر پیدل تائے کر کے سات ماہ میں مکہ مکرمہ پہنچے گا یاد رہے کہ روا برس جون میں بھی 69 سالہ برطانوی مسلمان آدم محمد 11 ماہ سفر کے بعد انگلینڈ سے مکہ حج کے لیے پہنچا تھا ٹویٹر ملازمین کو نکالنے کی خبر پر ایلون ماسک کا رد عمل سامنے آ گیا ٹویٹر سے بڑے پیمانے پر ملازمین کو نکالنے کے حوالے سے گردش کرتی خبروں کی ایلون ماسک نے کر دی تر دی اور کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے برطانیہ میں سردیوں کے آغاز پر وقت کو پیچھے کر دیا گیا یعنی تمام گھڑیاں اپنے مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ پیچھے کر دی گئیں ریپورٹس کے مطابق گھڑیاں پیچھے کرنے کا مقصد سورج کی روشنی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے شارجہ میں نایاب اسلامی مختوتات کی نمائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی شجرہ بھی شامل مشرق وسطہ میں پہلی مرتبہ عربی کے نایاب اور اسلامی مختوتات کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے تھا شارجہ میں مناخت کے جانے والے اکتالیسویں عالمی کتب میلے میں آنے والے لوگوں کے لیے خدیم مختوتات اور کتابوں کی زیارت کا موقع برکینا فوسوں میں دہشتگرد تنظیم کے حملے میں پندرہ فوجی اہلکار حلاق گورما صوبے میں اتوار کے روز فوجی کاروان ایک سپلائی میشن سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں جہادی تنظیم کے دہشتگردوں نے فوجیوں پر حملہ کر دیا گڑگاؤں میں سیپٹک ٹینک کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے دو لوگوں کی ہوئی موت تحقیقات چاری میں سیکٹر سینٹس پولیس نے بتایا کہ محمد پور چھار سا گاؤں میں ٹینک میں ان افراد کے گرنے کے فوراں بعد فائر برگیٹ اور ایمبیلنس کو بلا لیا گیا لیکن انہیں جھونڈے میں تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گئے اسی کے ساتھ ناظرین نیوز اپڈیٹ کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی ٹی وی اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ